یہ ترمزی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رسی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹفیکشن بیل آن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ برقرار رہے حضور نے فرمایا تمام بنی آدم خطاکار ہے خطاکار بھی نہیں بہت خطاکار ہے بہت خطاکار ہے لیکن ان خطاکاروں میں بہتر لوگ مجھے جو خود توبہ کرتے ہیں غلطی ہوگئی توبہ کرتے ہیں اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کاملیں نہیں کرتے اور ایک دفعہ وہ کان چھوڑ دے تو توبہ ہوگئی پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی روح میں بہ گئے پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہیں وہ پڑے پھر غلطی کوئی بات نہیں پھر توبہ پھر ہو گیا پھر توبہ توبہ بھی سی لیے کہا بار 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 توبہ تو کل لو بنی آدم خطاہون و خیر الخطائدن دوابون دوسری حدیث یہ بھی ابن ماجہ اور بحقی میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہیں جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں دھل جاتی ہے تختی دھل گئی نچہ نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا یہ اثر میں اسلوم ہے بیان کا بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو جائے مایوس اصل میں جو ہے مایوسی یہ ابلیسیت ہے نوٹ کر لیجئے اس کو مایوسی ابلیسیت کی کاعکس ہے مبلس کہتے کسے جو مایوس ہوگیا ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس جو ہے وہ ابلیس اسے معلوم ہے میرا چھٹکارہ تو نہیں ہے لہٰذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ دے کر جہنم میں جھونک دوں یہی میری کمائی ہے میں نے تو بچنا نہیں تو ابلیس کہتی اس کو جو انتہائی مایوس مبلس جو رحمت خدا بندی سے مایوس ہو جاتا ہے اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے صحیح ہے ان کے اندر حضرت ابو حریرہ سے حضور فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدْهِ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَوْ لَمْ تُسْنِمُ اگر تم لو بناہ نہ کرتے لَزَحَبَ اللَّهُ بِكُمْ تو عطا تعالیٰ تمہیں لے جاتا کئی اور وَلَجَا بِقَوْمٍ يُسْنِبُون اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو گناہ کرتے فَيَسْتَغْفِرُوا اللَّهُ اور پھر وہ اللہ سے استقفار کرتے اور قبع کرتے فَيَغْفِرُوا لَهُمْ اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتے اسی سے ملکی جلدی ایک حدیث ہے یہ امام محمد اور امام بحقی لائے ہیں اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفَتَّنَ التَّوَّاب اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ جو مومد ہو اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی الْمُفَتَّنَ التَّوَّاب جو بہت فطروں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت طوبہ کرتا ہو مُفَتَّنَ التَّوَّاب لیکن ساتھی پلٹتا ہو رجوع کرتا ہو پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو پھر معافی مانتا ہو اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند اب میں کچھ اور حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں توبہ کا دروازہ دو اعتبارات سے کہا گیا ہے کہ ایک وقت آنے پر بند ہو جاتا ہے ایک حدیث کے تو الفاظ میں میں نوٹ کر کے نہیں لائیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ اتنا چوڑا کھلا رکھا ہوا ہے کہ جس کو امور کرنا جو ہے وہ سال ہا سال میں ممکن ہو اور یہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے دلو نہ ہویا ہے یہ قیامت کی جو آخری قریب قیامت کی جو آخری نشانیہ ہے ان میں سے وہ یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں عن ابی حریرہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ اور یہ مسلم شریف کے روایت ہے من تابہ قبل ان تطلع الشمس من مغربہ تاب اللہ علیہ سورج کے مغرب سے تلو ہونے سے قبل تک جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کریں گے البتہ جب وہ قیامت کی وہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ سورج مغرب سے دلو ہو رہا ہے اب دروازہ توبہ کب ہے اب اس کے بعد اگر توبہ کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے یہ تو اجتباعی سطح پر ہوئی گی انفرانی سطح پر عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقبل توبہ العبد ما لم یغرغر یہ ترمزی میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں بھنگرو نہ بولنے لگے حلق کے اندر جبکہ نظر عالم نظر ہو اور جان جو ہے وہ آتا پھر یہاں اٹکتی ہے تو اس وقت تک دروازہ کلا ہے توبہ لیکن جب یہ شکل ہو گئی تو دروازہ بند ہے یہ انفرانی سطح پر ہو گیا جب آپ کے موت کے آثار اتنے واضح ہو گئے کہ آپ جا رہے ہیں اب توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں اجتماعی سطح پر جب دیامت جو ہے اس کی وہ گھڑی آ گئی کہ سورج مغرب سے جلو ہو گیا اب توبہ کے دروازہ پر ایک اور حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبہ اس کا ترجمہ تو آپ کو بہت دفعہ سنایا ہے آج میں چاہتا ہوں اس کو پورے مطلب کے ساتھ آپ کے سامنے رہو یہ حضرت عدس ابن مالک رسی اللہ تعالی عنہ سے مرمی روایت ہے جو حضور کے خادم خاص تھے اور یہ متفق علی بھی ہے یعنی بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا تو جو مسلم شریف کی روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہے جان لو اللہ تعالی کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے جبکہ وہ توبہ کرتا ہے کس سے زیادہ ہوتی ہے اب اس کی ایک تمثیل کی من آہدکم ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کان علا راہ لطی بے ارض الفلات کہ جو بہت ہی دور دراز کے سنسان علاقے میں سفر کر رہا تھا فَانْ تَحْرَفَتْ مِنْهُ اس کی سواری جو ہے گمڑ ہو گئی وَعَلَيْهَا تَعَابُهُ وَشَرَابُهُ اسی پر اس کا کھانا بھی تھا اور پانی بھی تھا اونٹنی پر سفر کر رہا تھا اسی پر ہوتا ہے راہلہ جو ہے راستے کا سامان اچانک کئی بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے کئی ہوگر آگئی اور اونٹنی سائے مغائب ہو گئی اب آگا کھلی اور اس نے دیکھا فَأَيْا سَمِنْهَا تراش کر کر کے مایوس ہو گیا کہیں اٹھنے کا سراب دی اب ظاہر بات ہے کسی سہرہ میں یہ کیفیت اس کا مطلب جا ہے یقینی موت فَأَتَا شَجَرَتْا فَاسْتَجَعَا فِي ذِلِّهَا وَقَدْ اَيْا سَمِنْ رَاحِلَتِهِ تو وہ ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں آکے لیٹ گیا گویا کہ موت کی امید فَأَيْنَا وَهُوَا كَذَالِكَ اس ہوا بِهَا قَائِمَةَ رِلْدَو اس کے کہیں دوبارہ ہاتھ لگی ہے جو کھلا تو دیکھتا ہے گوھٹنے تو موجودیں کھڑی تو وہ فوراً اس کی وہ جو رسی ہے وہ پکڑتا ہے فَأَخَدَا بِخْتَامِهَا سُمَّةَ قَالَ مِنْ شِدَتِ الْفَرْقِ اب جو اسے مسررت ہوئی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ایک یقینی موت کا معاملہ آ چکا تھا اور اچانک اللہ تعالی نے وہ کوئی ہوئی اوٹ نہیں جو ہے وہ واپس دلا دی تو وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا ہے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں لیکن جسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی کی انتہا فرطِ مسررت میں ایسی زبان لڑکھڑائی اس نے کہا اللہمہ انت عبدی وانا ربک اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب یہ کہہ پہتے ہیں یہ جاہاں فرطِ مسررت جسے آپ نے خوشی کی انتہا کہ جس میں انسان جو ہے کتنی بڑی خطا کر بیٹھتا ہے اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ ہوئی اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندہ ہوں